آپ رہنی جار ٹی وی بیت علامہ سید قبط الباسک بخاری ایک بزرگ بزرین حضرت شکی بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے رکھتے سفر باندھ چکے تھے سفر کے لیے تیاری تھی زادہ رابی ساتھ تھا اور دل میں اب یہ خواہش تھی کے حج کے دن آ چکے ہیں تو میں بھی بیت اللہ کا تواف کرنے چلا جاؤں یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کتنی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جب کوئی شخص اللہ ربی ذوالجلال کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے شکیق بلخی نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی تیار کیا وہ حلے کے لوگ علاقے کے لوگ سارے تیار ہو گئے اللہ ربی ذوالجلال کے گھر کی زیارت کے لیے لیکن اچانک خبر یہ پھیل گئی کہ شکیق بلخی نے حج کا ارادہ ترد کر دیا اب جو معاشرے میں جو باتیں چلتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اپنے پیسوں کو کہیں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی لالج میں آ گیا ہے کہ اس سے کوئی کاروبار کرنے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ لوگوں کی باتیں وہ کرتے ہیں وہ رکھنے آپ جتنی مرضی کوشش کرنے لوگ نہیں رکھتے انہوں نے ان کے متعلق یہ ساری باتیں کی خیر جو ساتھ کا کافلہ تھا علاقے معاشرے جتنے بھی لوگ تھے ان ساروں نے جا کر وہاں حج کیا اس کافلے میں بھی ایک بزرگ موجود تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تو انہیں کچھ ملائکہ دکھائی گئے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان ملائکہ سے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے جا نہیں ہوا پر اس نے کہنے لگے کہ آپ کا حج اللہ نے اس سال جتنے لوگ آپ آئیں نا اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے انہوں نے پوچھا کہ ایسی ہماری کونسی ادا اللہ کو پسند آئی ہے کہ اللہ نے ہمارا حج قبول کر لیا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان ملائکہ میں سے بتایا گیا کہ تم سب لوگوں کا حج حضرت شکیق بلخی رحمت اللہ تعالی علی کی وجہ سے قبول کیا گیا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب تھا تو میں دھوکہ کھا گیا ہوں ہو سکتا ہے شکیق بلخی ہمارے ساتھ تو حج کرنے نہیں آئے آ گئے ہوں بعد میں یا وہ سیپریٹ آئے ہوں کہتے ہیں میں نے تلاش کیا خبر ملی کہ نہیں وہ تو حج کرنے نہیں آئے ہم جب دوبارہ اپنے علاقے میں آئے تو دل میں کش مکش تھی کھٹکا سا لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے حج قبول ہوا ہے جو خود حج کرنے نہیں آیا اور اسے اللہ نے حج مبرور کا سوا بتا کیا ہے حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ کسی قسم کا کوئی دم وغیرہ شامل نہیں ہوتا اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ جو کاخلہ واپس آیا اس نے آ کر پوچھا حضرت آپ حج کے لیے تیاری بان چکے تھے پیسے بھی آپ کے پاس موجود تھے اچانک ارادہ کیوں بدلہ آئے کہنے لگے جب میں رختے سفر بان چکا تھا زادے رابی ساتھ لے چکا تھا تو میں نے دیکھا میرے سفر کے دوران رستے میں ایک بڑیہ کو میں نے دیکھا وہ ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی میں نے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ اے بڑیہ یہ مردار جانور کا گوشت کیوں کاٹ رہی ہے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میرے گھر میں بچیوں کے کھانے کے لیے چھے دن سے کوئی چیز نہیں ہے اب میں انہیں پہلانا چاہتی ہوں خود تو میں بوکی رہ لوں گی لیکن اپنی بچیوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکوں گی اس لیے میں نے سارے جو پیسے تھے میرا جو سارا مال تھا میں نے اس بڑیہ کے قدموں میں رکھا کہ جا جا کر اپنی بچیوں کو مردار نہیں حلال جا کر کھلا وہ رب زلجلال تو دیکھ رہا تھا میری صدا کو میں نے کہا حج زندگی میں پھر کر لوں گا لیکن اللہ کی مخلوم کو مردار نہیں کھلا سکتا اور میری آنکھوں کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے مجھ سے رہا نہ گیا سارے پیسے میں نے اس بڑیہ کو دے دیئے تو وہ بزرگ مبارک بات دینے لگے کہ آپ کو اللہ نے حج کا ثواب بھی عطا کیا ہے آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمارے حج کو بھی قبول کر دیا ہے